وَيَا حُجَّاجَ بَيْتِ اللَّهِ وَيَا اَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ فِي كُلِّ مَكَانِ اتَّقُوا اللَّهَ تَعَالَىٰ اتَّقُوا اللَّهَ تَعَالَىٰ تَنَالُوا الْفَوْزَ وَالنَّجَاةَ وَالسَّعَادَةَ دُنْيَا وَآخِرَةَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَلَوْا اَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرَ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَقَالَ تَعَالَىٰ اللَّهَ کی ویدانیت پر ایمان لاؤ، نماز ادا کرو، زکاة دو، انسانوں پر رحم کرو، نفس کا تسکیہ کرو اور تقویٰ اخذیار کرو محمد بن عبدالکریم علیسہ کا عرفات کی مسجد نبرا میں حج کا خطبہ کہا رسول اللہ کے بتائے طریقے پر ہی حج ادا کرنا ہے اللہ نے تفرقی سے بچنے کا حکم دیا ہے حج کے دوران فساد برپا کرنے والی کی عبادت قبول نہیں ہوگی بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو نیک کام میں جلدی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے دین کامل کر دیا یوم عرفہ دعاوں کی قبولیت کا دن ہے اللہ لبیق کی صدائیں حج کا رکن آزم وقوف عرفہ آج ادا کیا جا رہا ہے دس لاکھ آزمین میدان عرفات میں موجود آزمین نے مسجد نبرا میں نماز زہر اور عیسر ادا کی غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ روانہ ہوں گے جہاں مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ساتھ ادا کریں گے رمی کے لیے کنکریاں جمع کریں گے فجر کی نماز ادا کر کے رمی کے لیے جمرات روانہ ہو جائیں گے اس کے بعد وہ قربانی کریں گے اور پھر احرام اتار کر اس کی پابندیوں سے آزاد ہو جائیں گے بلوچستان میں بارش اور سیلاب سے تباہی چھپن افراد جاں بھاگ چھے سو ستر گھر تباہ کوئٹہ میں امرجنسی نافذ پسنی میں بارش کا پانی جمع گوادر کے ندین آلوں میں تغیانی زوب کولو دکی دیرہ بکٹی اور پشین سمیت متعدد ازلام پل ٹوٹ گئے رابطہ سڑکے پانی میں بہ گئی ڈیمز کو نقصان پہنچا بجلی اور مواصلاتی نظام درہم برہم ہو گیا کراچی میں ایک بار پھر مونسون کی تیز بارش گلشن حدید سمیت کئی علاقوں میں بادل برس پڑے محکمہ موسمیات نے شام تک گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ظاہر کر دیا عید کے دوران بھی ملک میں بادل جم کر برسیں گے جڑوہ شہروں سمیت پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے بالا علاقوں میں بادل جم کر برسیں گے ندینالوں میں تغیانی کا خدشہ وزیراعظم شہباز شریف آج نیلم جیلم ہائیڈرو پار پروجیکٹ کمپنی کا دورہ کریں گے وزیراعظم کو نیلم جیلم ہائیڈرو پار پروجیکٹ پر تفصیلی بریفنگ دی جائے گی نون لیک کا پنجاب میں مخالفین کو ٹوف ٹائم دینے کا فیصلہ زمنی انتخابات کے سلسلے میں مریم نواز کے جلسوں کا شیڈیول تیار آج شیخ اپورا میں جلسے سے خطاب کریں گی گیارہ کو ساہیوال بارہ کو جھنگ تیرہ کو لئیہ میں جلسہ ہوگا مریم نواز چودہ جولائی کو راولپنڈی اور خشاب میں بھی عوامی اجتماع سے خطاب کریں گی پندرہ کو ملتان میں میدان سجے گا انتخابی مہم کے آخری روز لاہور میں انتخابی ریلیاں نکالی جائیں گی جیسے کہ عمران صاحب کہتے تھے کہ یہ مدینہ کی ریاستہ تہار ایک کو انصاف ملے گا تو میں اسی غلط فہمی میں میں نے پورٹل پر یہ اپنی کمپلین فورڈ کی دو تین دفعہ میری ان سے ہی ملاقات ہوئی عظم خان صاحب سے اور دو تین دفعہ عمران خان صاحب سے ویڈیوز کے بینی فشری تو پی ٹی آئی والے ہی رہے پی ٹی آئی گورنمنٹ رہے ہیں سابق شرمن نیف جابید اقبال کی مبینہ حرسانی کا شکار خاتون کا سامہ پر تہل کا قیز انٹرویو ریاستہ مدینہ کی باتیں کرنے والے عمران خان کیا کیا گل کھلاتے رہے طیبہ گل نے سب بتا دیا کہا ویڈیوز سے سب سے زیادہ فائدہ تحریک انصاف حکومت نے اٹھایا عمران خان نے ان کی ویڈیوز اپنے خلاف نیپ کیسز بند کروانے کے لیے استعمال کی ویڈیو پی ایم ہاؤس کے پورٹل پر ثبوت کے طور پر بھیجی تھی مگر ان سے پوچھے بغیر ہی ویڈیو آن ائر کروا دی گئے خاتون کو حراسہ کرنے والوں کو نشانے عبرت بنا دیں گے جاوید اقبال کو موقع دیا جائے گا اگلی بار پیش نہ ہوئے تو وارنٹ جاری کریں گے چیئرمن پی اے سی نور عالم خان کا اعلان بلگ بھر میں کروڑا کیسز میں اضافہ جاری کوئی ہلاکت نہ ہوئی 693 نائے کیسز ریپورٹ مصبت کیسز کی شرح 3.2 فیصد ہو گئی کراچی میں کروڑا کی وار تیز 409 نائے کیسز ریپورٹ شرح 5.25 فیصد ہو گئی لاہور میں بھی کیسز بندے لگے شرح 5.37 فیصد ہو گئی جاپان کے سابق وزیراعظم شنزوابے قاتلانہ حملے میں ہلاک انتخابی مہم کے دوران نیوی کے سابق افسر نے ان پر فائرنگ کر دی سینے میں اترنے والی گولی جان لیوہ ثابت ہوئی انہیں زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ جامبر نہ ہو سکے شنزوابے جاپان کے سب سے تاویل المدت وزیراعظم رہے عالمی رہنماؤں کی طرف سے شنزوابے پر قاتلانہ حملے کی شدید مضمات شفقت اور محبت کا پیکر یتیموں کا آسرہ ہر درد کا مسیحہ مشہور سماجی کارکون عبدالستاریدی کو ہم سے بچھرے چھے برس بید گئے ساری زندگی یتیموں کی پرورش کی لاوارسوں کی کفالت کی ایک ایمبولنس سے مددگار سروس شروع کی جو آج دنیا کی سب سے بڑی ایمبولنس سروسز میں سے ایک ہے ایدی بابا کو پورے پاکستان کا سلام آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورل کپ کا ساروزہ کاؤنڈان شروع کاؤنڈان کی تقریب میلون میں ہوئی آسٹریل وی کپتان ایرن فنچ سابق کرکٹرشن واتسن سابق کپتان وکار یونس شریک ہوئے ٹی ٹوئنٹی ورل کپ روہ سال سولہ اکتوبر سے تیرہ نومبر تک آسٹریلیا کے مختلف شہروں میں کھیلا جائے گا عید قربا میں ایک ہی روز باقی ملک بھر کی منڈیاں سجی ہوئی ہیں مختلف رنگوں نسل کے بھاری بھر کم اونچے تگڑے جانور موجود لیکن بارشوں کے بعد بھی ٹیمٹوں میں کمی نہ آئی شہری مو مانگے دام قربانی کے جانور خریدنے پر مجبور اور دھوپ چھاؤں اور برسات کا حسین نظارہ چولستان میں زندگی پھر سے سانسیں لینے لگی ہر طرف ہری آلی اور سبزہ ہگنے لگا نظاروں میں رنگینیا اور چرند پرند میں زندگی لاٹ آئی